ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل توسیف فیف تو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جمہو یونیورسٹی کی طرف سے ایک نیو نوٹفکیشن نکل کے آ چکی ہے تو گائز اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل وینیو ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیجئے تاکہ جمہو یونیورسٹی کی طرف سے جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹا ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جمہو یونیورسٹی کی طرف سے نیو نوٹفکیشن نکل کے آ چکی ہے پی جی ایڈمیشن نوٹفکیشن نمبر 6 تو مجھے پہلی والی ویڈیو کے نیچے بہت سارے کمیٹ آ رہے تھے کہ سر جو پی جی والے ہیں ان کی میرٹ لسٹ کب تک نکل کے آئے گی تو میں ان کو بتا دوں کہ یہ ان کے لیے ہی نوٹفکیشن ہے نیکل اس میں بتایا ہے کہ جو میرٹ لسٹ ہیں وہ کب تک نکل کے آئیں گی تو آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کی جو میرٹ لسٹ ہیں وہ کب اور کس ٹیٹ کو نکلیں گی تو پہلے سٹیپ میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو فرسٹ میرٹ لسٹ نکلے گی وہ سار فیوری کو نکلے گی تو دوسرے سٹیپ میں انہوں نے بتایا ہے کہ دو میرٹ لسٹ نکلیں گی وہ نکلیں گی چھے فیوری کو تو تیسیے سٹیپ میں ان نے بتایا کہ ایک make list نکلے گی جو نکلے گی than تو اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں whatsoever تو انہوں نے بتایا کہ اگر ہمیں اور میٹلس نکالنی ہوں گی تو اس کے لیے ہم الگ سے ٹائم انانس کریں گے تو دوسرے سٹیپ میں انہوں نے بتایا کہ جو کلاس ورک ہے فارس میسٹر والم کا وہ جب ٹوٹی پرسنٹ ایڈمیشن کمپلیٹ ہو جائیں گی تب جو ہے فارس میسٹر کا کلاس ورک وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو نیچے امپورٹنس انسٹرکشن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا سٹیپ ہے جو اس میں بتایا گیا کہ جس بچے نے آن لائن ایڈمیشن فارم نہیں بڑا تو وہ الیجیبال نہیں ہوگا ایڈمیشن کیٹ یہ تو دوسرے سٹیپ میں انہوں نے بتایا کہ جس بچے نے سیلف فائننسنگ سیٹ کو سلیکٹ نہیں کیا تو وہ ایڈمیشن نہیں لے سکتا سیلف فائننسنگ میں تو تیسرے سٹیپ میں بتایا انہوں کے جو سیٹیفیکیٹ انڈر پروسس ہے مطلب آپ کسی بھی کٹاگریز کے اندر لگانے چاہتے ہیں نیکل وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تو وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا فور سٹیپ کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جو جن بچوں کے پاس اوریجنل ڈاکومنٹ ہوں گے وہ ہی اپلیکیبل ہوں گے ایڈمیشن کے لیے تو فیسٹ سٹیپ میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو بچے ایمپی ایڈ اور بیپی ایڈ کے میرے لسٹ کا ویڈ کر رہے ہیں تو ان کی جو میرے لسٹ ہے وہ فیزیکل ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ ہی نکالے گی تو اس کے بعد سٹیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ جن بچوں نے فارم برتے وقت آن لین فارم برتے وقت کوئی بھی مسٹیک کی ہوگی تو وہ جو آن لین ایڈمیشن ہے وہ کسی بھی سٹیج پہ جا کے کینسر کی جا سکتی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور مارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تانکہ جنہوں یونیورسٹی کی طرح سے جو بھی لیٹرسٹ اپ ڈیٹ آئے سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو تھینکیو گائز تھینکیو فر واشن